پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کو پچاس سال مکمل ہو گئے گولڈن جوبلی پر پورا ہفتہ تقریبات کا احتمام کیا گیا پانچ دسمبر کو اسلامباد کے پریڈ گراؤنڈ میں بڑا جلسہ ہوگا ملاوال بھٹو زرداری اور شریک چیرمن آسیف علی زرداری سمیت پی پی قیادت جلسے سے خطاب کرے گی پیپلز پارٹی ہوئی پچاس سال کی گولڈن جوبلی پر پورا ہفتہ تقریبات ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کی جانب سے پارٹی کی سالگیرہ مناتے ہوئے کیک کاتھے جا رہے ہیں اسلامباد اور کراچی میں خصوصی تقریبات پارٹی قیادت بھرپور انداز سے شرکت کر رہی ہے پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی نے محکوم لوگوں کے جمہوری حقوق کے لیے پانچ جہائیوں پر محیط جدہ جہد کی عظیم مشنز بڑی قربانیاں مانگتے ہیں پورڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں پانچ جسمبر کو پریڈ گراؤنڈ اسلامباد میں جلسہ ہوگا جلسے میں بلاول بھچو آئندہ کے لیے پارٹی کے روڈ میپ کا اعلان کریں گے جلسے کی تیانی اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے پریڈ گراؤنڈ میں پی پلز پارٹی کے پرچم اور بلاول بھچو زرداری کی بڑی بڑی تصاویر آویزان کی جا رہی ہیں جلسے سے چیرمن بلاول بھچو زرداری سمیت پی پلز پارٹی کی قیادت بھی خطاب کرے گی سابق صدر اور پی پلز پارٹی کے شریک جرمن آصف زرداری کہتے ہیں کہ بھٹو ازم پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہے پاکستان اور پی پلز پارٹی کا ساتھ صدیوں تک رہے کا کراچی میں بلاول ہاؤس میں پی پلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب ہوئی سابق صدر آصف زرداری نے پارٹی کے پچاسنے یوم تاسیس پر پارٹی کی پرچم کشائی کی تقریب میں فریال تالپور، آفتاب شابان میرانی، قائم علی شاہ، سعید گنی، جاوید ناغوری، وکار مہدی، مکیش چاولہ، راشد ربانی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی تقریب سے خطاب میں سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ بھٹو ازم پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہے پاکستان اور پیپلز پارٹی کا ساتھ صدیوں تک رہے گا تقریب میں پیپلز پارٹی کے پچاسنے یوم تاسیس پر آصف زرداری کی جانب سے کیک بھی کٹا گیا پیپلز پارٹی رہنماؤں نے پارٹی کی گولڈن جبلی کی مبارک بات پیش کی